السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگوں کی بھی رات میں تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں آنکھ ضرور کھلتی ہوگی لیکن آپ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہماری آنکھ کیوں کھلی ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ رات میں آنکھ کیوں کھلتی ہے یعنی کہ رات میں تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں آنکھ کیوں کھلتی ہے اور اس وقت آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے دوستو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ آج رات میں تین سے پانچ بجے کے بیچ میں کھلی اور کل نہیں کھلی اور کچھ لوگوں کے ساتھ میں ایسا تب ہوتا ہے کہ روزانہ ان کی آنکھ رات میں تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں کھلتی ہی کھلتی ہے لیکن آپ لوگ غور نہیں کرتے ہوں گے آپ لوگ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہماری آنکھ کیوں کھل رہی ہے کیونکہ اس میں بھی کچھ راز ہے جو آپ لوگوں کو جاننا نہایت ضروری ہے ہم اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو بتائیں گے یعنی حدیث شریف سے آپ کے سامنے ثابت کریں گے اس وقت میں آنکھ کیوں کھلتی ہے اور اس وقت میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہئے تو پیارے دوستو اس سے پہلے سواب کی نیے سے صرف اور صرف سواب کی نیے سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دینا تاکہ یہ معلوماتی ویڈیوز تمام دوستوں کے پاس پہنچ جائے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کو پیارے دوستو جن لوگوں کی رات میں تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے وہ لوگ پریشان نہ ہو برکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں رات میں تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں آنکھ کا کھلنا ایک خوش قسمتی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو ایک آگاہ کرنے کا اشارہ میں لہا ہے رات میں جب تین بجے سے لے کر اور پانچ بجے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے اور رات کا ایک تہائی والا حصہ ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے نزدیک ہوتا ہے یہی وہ وقت ہے جو وقت دعاوں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ مجرب ہوتا ہے اس وقت میں اگر انسان ایک بھی عمل اور ایک بھی وظیفہ کر لے یعنی کہ اللہ کے نام کا کوئی وظیفہ کر لے یا ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ہی ذکر کر لے اور اپنے دل میں اپنی خواہشات کو رکھ دے اور اپنے دل میں اپنی تمناوں کو رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا بیڑا پار فرما دیتا ہے ہمارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات کے ایک تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس وقت میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہے کوئی اپنے لیے رزق مانگنے والا لیکن اس وقت تو ہم لوگوں کے دماغ میں شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بارے میں سوچ کر پھر سے سو جاتے ہیں حالانکہ انسان کی آنکھ رات تین بجے سے لے کر رات پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے تو اس انسان کو فوراں اٹھ کر کلمہ شریف کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنے چاہیے اگر آپ کے پاس اس وقت موجود ہے تو سب سے چھوٹا جو وظیفہ ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کی رات میں تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ قلہ اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا بس اتنا سا وظیفہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ وہ وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے عزیز و قارب کی مغفرت کی دعا مانگیں یا پھر جو کچھ بھی آپ لوگوں کی خواہشات ہیں وہ مانگیں آپ پریشان ہیں تو آپ پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگیں ہماری رائے تو یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی گناہوں کی بخشی طلب کریں جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے سارے مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں دنیاوی مسئلے اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں گناہوں سے پاک انسان جب صرف اپنے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اس کے ہونٹ بھی ہلانے نہیں پڑتے اس کی تمام سالی دعائیں رب قعبہ قبول فرما لیتا ہے اگر آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلے پرارٹی جو نماز بن جائے گی تو پھر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی دنیا سازی کے چکر میں مت پڑو تو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا اور لگ بھی جائے گا تو سب یہیں پڑا رہ جائے گا اور یاد رکھنا نہ قبر میں علماری ہے اور نہ ہی کفن میں جیب ہے تو رات میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو تحجد کی نماز ادا کریں اور جو وظیفہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ وظیفہ کر لیا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں پیارے دوستو دنیا میں ہر امیر و غریب نیک و بد کو دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے شکل و صورت میں واسطہ پڑتا ہے دنیا تو مصیبتوں غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے لیکن عمومن ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا ہونا کوئی بیماری نہیں ہے اور رات تین سے پانچ کے بیچ آنکھ کھل جائے تو اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں دل کا سکون رسک مال و دولت جائز ضرورت یا اولاد کی دعا یا کوئی بھی دعا مانگ لیں ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ پیارے دوستو ہر ایک چیز کا پیدا ہونا اور پرورش پانا ایک خاص موسم میں ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے رات تین سے پانچ کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے یہ رحمان کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ نین سے اٹھیں اور اپنی اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کریں اس وقت رب کائنا تمام خزانے باٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور اسی لمحے کی فضیلت صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ مذہب اور سائنس بھی اس کو مان چکے ہیں اور سائنس دانوں نے ریسرچ کر کے یہ بات لوگوں کو بتائی اس بات سے آگاہ کیا کہ صبح صویرے اٹھ کر ایکسرسائز کرنی چاہئے اور ہم آپ کو کئی ویڈیوز میں نماز کے فائدوں کے بارے میں بتا چکے ہیں اور جدید سائچ بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس کے ہر رکوع کے الگ الگ فوائد ہیں اور ہر سجدے کے ایسے ایسے فائدے ہیں جس سے آپ کے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پیارے دوستو ایک مسلمان کو چاہیے کہ نماز کو وہ فرض سمجھ کر پڑھے نہ کہ ایکسر سائچ سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتاتیا آج سائچ دان پوری زندگیاں لگا کر یہ سر سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہمارے یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ